نواز شریف کی واپسی لیکن وزارت عظمہ تک پہنچنا کتنا مشکل سابق وزیر آزم نواز شریف پاکستان واپس پہنچ کر ایک بڑے جلسے سے خطاب میں اپنا لائحہ عمل اور پارٹی کا بیانیاں عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی تقریر سے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ امید باندھ لی تھی کہ وہ نام لے کر وہ مجھے کیوں اور کس نے نکالا پر بات کریں گے لیکن ان کی تقریر موجودہ حالات اور توقعات کے بالکل این مطابق ہی ثابت ہوئی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت قوت برداشت بھی صرف اسی سیاست کے لیے موجود ہے اور سب سے بڑھ کر اس وقت ملک مزید لڑائیوں اور تقسیم در تقسیم کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا نون لیگ گزشتہ برس ہی اس فیصلے پر پہنچ چکی تھی کہ نواز شریف کی واپسی کے بغیر پارٹی اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت حاصل نہیں کر پائے گی لیکن نون لیگ یہ فیصلہ بھی کر چکی تھی کہ ان کی واپسی ثابت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہوگی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے ساتھ نواز شریف کی واپسی کا اعلان کر دیا گیا تقریباً چھ ماہ پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ نواز شریف نے کب اور کن حالات میں پاکستان واپس جانا ہے اور ہوا بھی اسی طرح موسیقی